دیکھئے یہ جتنا بھی اس آرڈر یا جو وربل آرڈر ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹیچیبیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انٹیچیبیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائیولیہوڈ کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابے ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپوریس کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میکڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیڈے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہے ہیں لوگ ان سے کیا کچھ باتشیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عددہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکوٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکوٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک ایک یاترہ کا اتنا اتنا ان کو آپ ایمپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بن میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمویدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشن ہیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤا یہ کیا ہے یہ اور آخری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ریٹن آرڈر نکالو آپ یوگیتی تینات میں اگر ہمت ہے تو ریٹن آرڈر نکال کے بتا ہمارک اس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹیوشن کی سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انتچوبرٹی ختم کیا آپ انتچوبرٹی لارہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائف کے خلافے رائٹ ٹو لائیولیوٹ کے خلافے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بننا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور مظفر نگر کے دھاووں سے پورے مسلم ایمپولئیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی ایک دوسرے ٹی وی چینل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈیوٹی نہیں بھائی ہے نا آپ دیکھئے یہ الیکشن وہ الیکشن یہ ان کی کنسسٹنٹ ہندوتوہ کی آئیڈیولوجی کے اپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اپیزمنٹ کس کا اور ہے بتائیے اس طرح کارڈر نکال کر اپیزمنٹ آپ آپ کی اوٹرکہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ آپ بعض اب تک سٹیٹ گورنمنٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان کی دکان پہ اب مج جائیے بائیکارڈ کریے ان کا اور پچھلے کئی سالوں سے تو ہندوتوہ اورگنیشن تو یہی بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارڈ کرو سوشل بائیکارڈ کرو یہی ہو رہا ہے سوشل بائیکارڈ کرو وہ کوئی بولتا نہیں بولتا سمبیدھان ہے یہ سٹوگن سے گورنمنٹ چلتی کیا آپ کا سمبیدھان میں رائٹ تو ایکوالیٹی ہے سمبیدھان بولتا ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے آپ سمبیدھان میں لفظیں منورٹی کا ورڈ اسٹمالو آرٹیکل ٹونٹی نائن تھٹی میں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ دیش کا بیسک کانسٹویشن کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے ان کے بولنے نہیں بولنے تو فرق پڑنے والا تھوڑی ہے یہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بی جے پی اور خاص طور سے مسلمانوں سے ان کی نفرت اب پھل کے آ رہی ہے آسام کے مکہ منتری جو ہے بھارت کے ٹاپ فائی جھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں ٹاپ فائی جھوٹوں میں اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی ون میں مسلم پاپولیشن ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک تھا جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں سے آسام میں ہے تو بنگالی مسلمان میعہ بول کے وہ ڈسکرمنٹ کرتے آسام کے باہر گئے تو پورے مسلمان ڈسکرمنٹ کرتے جھوٹ کیوں ہے بول رہا میں آپ کو نائنٹین ففٹی ون میں آسام تھا اس میں ناغالنڈ نہیں تھا میزورم نہیں تھا آپ کے اروناشل نہیں تھا مگالے نہیں تھا رائٹ اب یہ الگ سٹیٹ بن جب بن گئے تو اس وقت ففٹی ون میں ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک مسلم پاپولیشن تھا ٹو تھاؤاؤزن ون میں تھٹی پوائنٹ نائن ٹو تھا اور ٹو تھاؤزن الیون سنسز میں تھٹی فور پوائنٹ ٹو ٹو تھا اتنا جھوٹ بول رہے اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورا ایڈمنیسٹریشن پوری آفیسرز مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے میں بتا رہو آپ کو وہاں پر ایک ایک ایریا ہے جاگی روڈ بول کے ہائی کوٹ کا آرڈر آگئے ڈیمولیش مت کرو ڈی ایم صاحب جو ہے آرڈر نہیں ملا بول کے صرف مسلم ہاؤزورڈز کو کاروبار کو ڈیمولیش کر دیے آسام میں اچھا آسام میں جو جو منسٹرز کالنی ہے یہ ہیمن تو بسکو کو بولو بولو پورے مسلم لیبررز بنائے وہ اگر فٹی پرسنٹ ہے مسلمان آسام میں تو کون سا آسمان گر رہا ہے انکونسٹوشنل کیا ہے بتاو یہ کتنا انکونسٹوشنل ہے کونسٹوشنل فٹی پرسنٹ ہے پورا ترکاری بیشنے والا مسلمان مچھی بیشنے والا مسلمان آٹو چلانے والا مسلمان کنسکشن ورکر مسلمان آپ کو نفرت کیوں ان لوگوں سے یہ بھارت کے ناگرک ہے نا آپ تو مکہ منترین آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح آپ یہ ایک سمودائے سے نفرت کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر بی جے پی کسی بھی سٹیٹمنٹ ہندو صرف نفرت کرنا مسلمانوں سے اور اس نفرت کو انسٹوشنلائز کر دینا اور اپنے گورنمنٹ میں جہاں پاور میں ہیں وہاں پر ایک میسیج دی دینا پورے گورنمنٹ کے امپلائیز کو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے موسیقی موسیقی موسیقی